بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہے کہ امن کا پروسس آگے بڑھے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا امن ہماری ضرورت ہے افغانستان میں امن ہوگا اشترکام ہوگا تو اس کے بڑے محصبت اثرات پاکستان پر ہوں گے پاکستان نے بڑی حمد سے بڑی جوا مردی سے آپ کی قوم نے آپ کی سپاہ نے آپ کی افواج نے اور پاکستان کی شہریوں نے سترہ سال میزبانی بھی کی خدمت بھی کی اور اپنی حیثیت کے مطابق وہاں کی ترقی میں ہم نے تقریباً ایک عرب ڈالر کی انویسمنٹ بھی کی ہسپتال بنائے اور انشاءاللہ ان قریب ہمارا وہاں جنہ ہسپتل جو پاکستان نے بنایا ہے وہ اپنے تقمیل کے آخری مراحل میں ہے وہ انشاءاللہ مکمل کر کے ہم افغانستان کی عوام کے لیے ایک تحفہ پیش کریں گے ہماری خواہش ہے کہ ہماری ان سے تجارت میں ضافہ ہماری خواہش ہے ہمارے ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہوں ہمارا ہرگز نہ ارادہ تھا نہ ہے کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں یہ افغان قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کس قسم کا نظام چاہتے ہیں وہ آپس میں کس قسم کا ارینجمنٹ چاہتے ہیں وہ آپس میں جو مختلف ان کی ایتنک گروپس ہیں وہ کس طرح مل کے رہنا چاہتے ہیں وہاں افغانستان کا جو پولیٹیکل فیوچر پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی وہ کیا ہوگی وہ کیسے ہوگی یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں پاکستان بیسیت ایک پڑوسی کے پاکستان بیسیت ایک خیرخواہ کے پاکستان ایک اس قوم کے جو نہ صرف کلمہ گو بھی ہے بلکہ جن کے قبائلی ان کے ساتھ درینہ مراسم ہیں ہماری سرہدیں جڑی ہوئی ہیں ہماری سرہدیں جڑی ہوئی ہیں اور اس حکومت کی کوشش ہے کہ جہاں اللہ نے ہماری سرہدوں کو جوڑ دیا ہم اپنے دل جوڑ دیں اور انشاءاللہ ہمارے دل جڑ جائیں گے پیش رفت ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں یہ آسان کام نہ تھا نہ ہے لیکن پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کردار ہوگا ایک فسیلیٹیٹر کا ہمارا کام ہوگا کہ میز پر لے آنا اور بٹھا دینا اور پھر ہم چاہیں گے کہ انٹرا افغان ڈائلوگ کے ذریعے آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں پاکستان نے اپنا رول ادا کر دیا ہے پاکستان ایک میز پر بٹھانے میں انہیں کامیاب ہو گیا ہے مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ابودابی میں نشست ہوئی پاکستان میں سلسلہ جاری رہا اور آپ نے دیکھا کہ دوہا میں اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم دوہا سے آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم کا بھی جو دورہ تھا دوہا کا قطر کا وہ ایک مثالی دورہ تھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح وہاں پاکستانی قطر کے پاکستانیوں نے جو وزیراعظم کا استقبال کیا اس کی مثال نہیں ملتی ماضی میں بھی کمیونٹی فنکشن ہوئے ہوں گے لیکن سٹریڈیوم کبھی نہیں بھرے تو یہ ایک فضاء ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بن چکی ہے اور مجھے امید ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں چیلنجز ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ہم آگے بڑھ رہی ہیں پچھلے دنوں میں آپ کے علمے ہیں کہ سینٹر لنزی گرام جو ایک بہت بہت عزت والا نام ہے یوئس کانگرس کا وہ اسلام آباد تشریف لائے میری ان سے یہ دوسری اس چند مہینوں میں میری دوسری ملاقات تھی میں ان سے واشنگٹن میں ملا تھا ان کے دفتر گیا تھا ان سے میرا ایک تفصیلی میری نشست ہوئی تھی اور مذاکرات ہوئے اور ہم نے بیٹھ کر افغالستان پاکستان اور امریکہ پاکستان کے تعلقات کو اثر نو دیکھا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے میں نے ان کو دعوت دی تھی پاکستان تشریف لانے کی انہیں نے میری دعوت قبول کی اور پاکستان تشریف لائے اس دعوت میں وہ آئے میری دفتر خارجہ میں ان سے ایک اور طویل نشست ہوئی وزیراعظم پاکستان سے ان کی طویل نشست ہوئی اور جنرل باجوا صاحب سے ان کی طویل نشست ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں ان تینوں نشستوں کا نچوڑ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے دن آیا تھا اور میں نے کہا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کو تنزیہ انداز میں مسترد کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر لینزی گرام ہم اپنے مو سے کہہ رہے ہیں اور ان کا انٹرویو بھی آپ نے سن لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ نہ ہو ایک سٹیٹیجک ریلیشنشپ بن جائے یہ نہیں کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے تم یہ کرو سودا نہ ہو تعلق ہو سودے بازی انشاءاللہ امران خان کی اور پاکستان کی یہ منتظر حکومت نہ کرنے آئی ہے نہ کرے گی ہم نے پاکستان کے مفادات کا سودا نہ ماضی میں کیا نہ اب کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہمارے فرائز میں ہے اور اس پر اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ہمارا موقف کیا تھا ہمارا موقف یہ تھا کہ دیر پا آمن کے لیے مذاکرات واحد ایک نگوشیٹڈ پولٹیکل سیٹمنٹ ایک واحد راستہ ہے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے امن جنگ سے نہیں ہوتی ہوگا تو ہمارا وہ موقف دنیا نے تسلیم کیا اور سیریٹر گرام نے کہا لنزے گرام نے کہا کہ آج جب ہم ہائنگ سائٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہم یہ ہمیں کہنے میں یہ کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ کا موقف صحیح تھا اور ہم نے اپنے موقف پر نظر سانی کی ہے تو یہ پاکستان کی سفارت کاری کی بہت بڑی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید خوش خبریاں ملے گی دیکھیں ہمارا ایک بڑا عجیب قومی رویہ بن گیا ہے ہمیں قوم ہیں ہم پھیکاری نہیں ہیں آپ جب جاتے ہیں کئی بار جاتے ہیں تو آپ پیمانہ ایک دورے کا پیمانہ آپ جو ہے ترازو آپ تولتے ہیں کتنے پیسے ملے قومیں صرف پیسوں کے یہ بات چیت نہیں کرتیں قوموں کا وقار ہوتا ہے قوموں کے اصول ہوتے ہیں قوموں کی حکمت عملی ہوتی ہے قوموں کا ایک ویجن ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ویجن کے ساتھ آگے بڑھیں گے پیسے ملے نہ ملے پیسہ ہمارا اس وقت مطمئن نظر نہیں ہے ہمیں ایڈ نہیں درکار ہم ایڈ کی بات نہیں کر رہے ہمیں اس وقت امن درکار ہے ہمیں اس خطے کا امن درکار ہے اور اس امن کے خاطر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ریجنل آؤٹریچ کیا چند دنوں میں آپ نے خود دیکھا کہ میں میں کابل گیا میں تہران گیا بیجنگ گیا میں موسکو گیا میں دوہا گیا اور انشاءاللہ پرسوں میں اس خطے کا ایک اور اہم ملک ہے امان مسکت جا رہا ہوں اور وہاں بھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تین تاریخ کو میں لندن جا رہا ہوں اور وہاں خدا کے فضل و کرم سے جو کشمیریوں کی آواز ہے حق کی آواز ہے جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس پر میں اپنا موقف انشاءاللہ ہاؤس آف کومنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ کی کبیچی ہے اور کشمیر جنہوں نے تیس اکتوبر کو اپنی رپورٹ شائع کی ہے اس پر پیش کروں گا تو انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی وقالت کریں پاکستان کا موقف پیش کریں اور انشاءاللہ کر رہی ہیں آپ نے دیکھا ساڑھے چار سال تو پاکستان کے پاس وکیلی نہیں تھا اللہ کے فضل و کرم سے آئے پاکستان کی موصر وقالت ہو رہی ہے شباہ 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 موقف پیش کریں گے کیبنیٹ کے اندر لوگوں نے اتراز کی ہے شیخ صاحب کا بیان ہے کل کا جنہوں نے بنایا ہے اور جنہوں نے مشورہ دیا ہے وہ بھوک دیں گے یہ سوالے سے آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں کارے موقف ہے اس موقف کا بہترام کرتا ہوں اور دیکھئے ہم نے کیوں کیا ہم نے ان کو باور کرایا ان سے ترخواست کی کہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ اپنی صفوں میں سے کسی ایسی شخصیت کو نامزد کر دیں جل پر نیب کے کیسز نہ ہو تو اس میں نکھار آئے گا ہم یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ اپنا پبلس ایکاؤنٹ کے میڈی کا جو چیئرمن ہے وہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے ہم اس پر زد نہیں کر رہے کہ ہمارا ہونا چاہیے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اب ایک میں آپ کو تھوڑا سا اب آپ حیران ہوں گے پیپلز پارٹی یہاں قومی اسیمبلی میں اسرار کر رہی تھی کہ چیئرمن پبلس ایکاؤنٹ کے میڈی کا حضب اختلاف کا سربراہ ہونا چاہیے لیکن سندھ میں ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں یہ دورہ مایار کیوں ہے اگر مرکز میں وہ چاہتے ہیں کہ قائد حضب اختلاف ہو تو سندھ میں بھی ہونا چاہیے پنجاب میں بھی ہونا چاہیے ایک اصول ہے نا تو ہم نے اس اصول کو تسلیم کیا لیکن انہوں نے اس پر ایک محاذ پیدا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم کسی اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیڈی کا میمبر نہیں بنیں گے ہمارے پاس دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ ہم ڈیڈ لوگ پر قرار رکھتے اور اگر ڈیڈ لوگ پر قرار رکھتے تو یہی جو اپوڈشری کے صاحبان ہیں کہتے کہ دیکھا اسیمبلی کی کاروائی تو تعتل کا شکار ہو گئی ہے اسیمبلی تو نامکمل ہے کیونکہ جب سٹینڈنگ کمیڈیز کا وجود نہیں ہوگا تو سٹینڈنگ لیجسٹیشن کا کام آگے کیسے بڑھے گا تو ہم نے مشکل حالات میں مشکل فیصلہ کیا ڈیموکرسی کے لیے اور اسیمبلی کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ کاروائی آگے بڑھی لاؤ کی کمیٹیب بن گئی اور پہلا قومی اسیمبلی نے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججز کی تعداد میں اضافہ کا بل بھی پاس کر دیا ہے تو وہ پیش رکھت ہوئی ہے اب میں آج میرا اپوڈشن سے مہربانی فرمائے آپ اپنا موقف ضرور پیش کریں لیکن یہ ہلنڑ بازی یہ جملے بازی مت کیجئے اس سے آپ کہ ایک کے وقار میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا اور اسیمبلی کی کاروائی بھی آگے نہیں بڑھ رہی آئیے بیٹھ کر حدود و قیود تیکھ کر لیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قائد حضب اختلاف کا استحقاق ہے ان کی بات سنی جائے تو پھر قائد اعوان کا استحقاق بھی ہے اور اسی بھی تسریم کرنا ہوگا اور ان کی بات بھی آپ کو سننی ہوگی تسویر کے دو رخ ہیں آپ اپنا رخ دکھائیے اور ہمیں بھی اپنا رخ دکھانے دے قوم فیصلہ کرے گی سمجھتے ہیں ایک طرف جو ہے بھارت آبی مسائل پر باتجیت کرنے کے لیے تیار ہے دوسری طرف کہا جارہا کہ انتخابی مسلوخیات کی وجہ سے شخصیت سے کام دیا وسط سلسل سے نہیں چاہ سکتا کیا کہیں گھبرائی ہے لئے آہستہ آہستہ بیتری آ جائے گی کہتے ہیں کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں آہستہ سعاموطaments